اپنے سر کے اوپر موجود بڑے بڑے داتوں کے آرے کی وجہ سے اکثر ماہی گروں کے جال میں فسے جانے والی نایاب ترین آرہ مچھلی اب بلوچستان کے پانیوں میں ناپیت ہوتی جا رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ مچھلی کے آرے کی طلب ہے تلق سچ یہ ہے بلوچستان کے ساحل علاقوں میں کئی گھر ایسے ہیں جن کی بیرونی دیوانوں پر حفاظتی قرض سے اس نایاب مچھلی کے آری جیسے کئی فٹ لمبے سری نمادات نصب نظر آتے ہیں حال ہی میں بلوچستان میں ماہی گیروں نے ایران کی سمندری سرحت کے قریب سے آرہ مچھلی پکڑی ہے اس مچھلی کی مادوم ہوتی نسل کے پیش نظر عالمی قوانین کے تحت سندھ اور بلوچستان کی صوبائی حکومتوں نے دوہزار سولہ میں اس کے شکار اور تجارت پر مکمل پابندی آیت کر دی تھی تاہم اس کو غیر قانونی طور پر اب بھی فروغ کیا جاتا ہے جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے ادارے ورلڈ وائٹ فانڈ فور نیچر یا ڈبلیو ڈبلیو ایف کے مطابق ایران کے قریب جونی کے علاقے گتر میں 29 اکتوبر کو آرہ مچھلی ماہی گروں کے جال میں آ گئی جس کو مقامی منڈی میں فروغ کر دیا گیا ڈبلیو ڈبلیو ایف کے ٹیکنیکی مشیر محظم خان کا کہنا ہے پکڑی جانے والی مچھلی کا وزن ستر سے اسی کلو گرام تک ہوگا ان کا کہنا تھا آرہ مچھلی ساحلی علاقوں پر پائی جاتی ہے جو بہت کھلے سمندر میں نہیں ملتی انڈس ڈیلٹا کے ساتھ بلوچستان کے علاقے سمیانی کلمت پسنی جیونی اور گوادر اس کی افضائش اور قرآک کے علاقے ہیں اس کے چھوٹے بچے کا سائز بھی کم از کم دو سے دھائی فٹ ہوتا ہے جبکہ بالغ مچھلی کو اگر سر سمیت نہ پا جائے تو اس کی لمبائی تیرہ سے چودہ فٹ بھی ہو سکتی ہے جس میں پانچ سے چھے فٹ تک اس کا چوچنوہ آرہا ہوتا ہے موظم بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی رہے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جوانی کا کچھ حصہ انہوں نے پسنی میں گزارا ہے جہاں روزانہ کم از کم بھی ایک سے دو آرہ مچھلیاں نظر آ جاتی ہیں ان دنوں میں یہ مچھلیاں اتنی تعداد میں ملتی تھی کہ جیونی میں ایک ایک ہزار گس کے درجنوں ایسے گھر بنے ہوئے تھے جن کی بانڈری وال ان کے دانتوں سے بنائی گئی تھی اور اس پر جال ڈالا گیا تھا اس کے یہ دانت یا آری تقریباً پانچ سے چھ فٹ کا ہوتا ہے دوسرے علاقوں میں بھی چند گھروں میں ایسی بانڈریان تھیں آرہ مچھلی کا علمیہ یہ ہے کہ اس کے سر کے ساتھ ایک بڑا آرہ بنا ہوا ہے جال میں کوئی دوسری مچھلی پھسے نہ پھسے یہ ضرور پھس جاتی ہے بھلے وقتوں میں جب مچھلی پکڑنے کے لیے کارٹن کے جال ہوتے تھے تو یہ مچھلی آسانی سے ڈوریا کاٹ کر اس میں سے نکل جاتی تھی لیکن اب جو نائلون کا جال استعمال ہوتا ہے وہ مضبوطی اور پائیداری کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے جس کو آرہ مچھلی کاٹ نہیں سکتی اور اس کی مادومیت کی سب سے بڑی وجہ یہی جال ہے آرہ مچھلی کم از کم بیس ممالک میں مقامی طور پر ناپید ہو چکی ہے اور مزید تیتالیس ممالک میں اس کی کم از کم ایک نسل ختم ہو چکی ہے جس میں امریکہ بھی شامل ہے جہاں 1961 کے بعد سے بڑے دات والی مچھلی نہیں دیکھی گئی جن ممالک میں آرہ مچھلی اب ناپید ہو چکی ہے ان میں چین، عراق، ہیٹی، جاپان، تیمورلیسٹی، تائیوان، جپوتی، برنائی شامل ہیں جبکہ امریکہ آسٹریلیا ان کے لیے آخری مضبوط گرد دکھائی دیتے ہیں جہاں آرہ مچھلی کو بہتر طور پر محفوظ کیا جاتا ہے موظم خان کے مطابق پاکستان میں آرہ مچھلی کا کوئی خصوصی استعمال نہیں ہوتا بلکہ اس کا گوشت دیگر شارک مچھلیوں کی طرح خاموشی سے فروغ کر دیا جاتا ہے لہٰذا اب پاکستان میں بھی آرہ مچھلی کی نسل مادوم ہوتی جا رہی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا